اپوزیشن کو این ار او نہ دیں عوام کو این ار او دے دیں مہنگائی سے این ار او مل جائے ہم اسی کے لئے تو کہہ رہے ہیں دیکھیں ہم اسی کے لئے تو بات کر رہے ہیں کہ یہ آپ عوام کو دیکھیں آپ عوام کے پہلے جب ہم کہتے تھے سمارٹ لوگ ڈاؤن تو سن گورنمنٹ کرتی تھی مکمل لوگ ڈاؤن ہونا چاہیے سمجھے نا مسجد کے اندر چار آدمی ہوتے تھے جا کے مولوی صاحب کے خلاف ایف آئی ایر کار دیتے تھے سمجھے نا مطلب کوئی طریقہ ہے آپ ابھی آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ پوری دنیا بتا رہی ہے پاکستان میں جتنے کیسز پچھلی دفعہ نہیں ہوئے جتنے کیسز اب ہو رہے ہیں اگر احتیاط کر لی جائے تو اس پر کیا حرج ہے مجھے میں تو یہی پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے دو مہینے سے جو پیغام دینا تھا کہ جی وہ آپ دے چکے ہیں بچے بچے کو پتا ہے بچے بچے کو پتا ہے کہ جی اس وقت کیا ملک کی ایشیوز کیا ہیں لیکن کیا ہے کہ اس سے بڑا ایشیو یہ ہے کہ اگر آپ کسی کی زندگی بچانے کے لیے کسی ہے کہ اس سے اگر آپ اپنے ایکٹیویٹیز کو رک لیتے ہیں تو یہ بہت بہت ہے ایک انسان کی جان جو ہے پوری انسانیت کے قطر کے بارے ہیں چھیک ہوگیا آپ صاحب بلکل یہ اس میں تو دو رائے نہیں ہیں کہ اس وقت عوامی اجتماعات کسی بھی طرح کے وہ نہیں ہونے چاہیں گے اس لیبل پر کہ انسانی زندگی سے بڑھ کر اس وقت کوئی بھی چیز نہیں ہے وہ چاہے حکومتیں ہوں عام آدمیوں اپوزیشنوں کوئی بھی ہو لیکن سر میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت عوامی ایشیوز کے حوالے سے جو حکومت کی ذمہ داری ہے ہمیں تو وہ بھی پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے مہنگائی ہے وہ کہتے ہیں کنٹرول اب اس سے بھی چیزیں نکل گئی ہیں سارا فوکس جو ہے وہ اپوزیشن کے جلسوں پر اور اپوزیشن کا جو تنقید ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا اس کے اوپر آ گیا ہے اب جو عوامی ریلیف حکومت کی جانب سے آنا چاہیے عوام تو اس کے منتظر ہیں وہاں کچھ نہیں آ رہا اچھا میں مدرسر بھائی اب دو منٹ مجھے آپ کو میں بتاؤں کہ اس وقت فیصلہ بات کے اندر آپ کا عوام کو بھیجیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ وہاں لگا ہے کہ ہمیں مزدور کی ضرورت ہے یہ بینرز لگیں آپ وہ جو معلومیں جو پچاس سال تیس سال سے بند پڑی تھی وہ چل پڑی ہیں میں اس دن پروگرام میں تھا ایک سٹائل کے سینئر رہنوہ کے ساتھ اس لے کہا کہ ہم نے دو عرب ڈالر کی مشننگ کا عوام رہا سکی ہے ریکنسٹرشن کمپنی چل گئی ہے ریکارڈ سیمٹ بھی کہا ہے ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں میں آپوزیشن کا صرف اب وہ صرف چینی اور آٹا وہ بھی سستہ ہو جائے گا آج اس دامرا صاحب ہمارے ساتھ مورد ہے پاکسین پیپس پارٹی کے رانوما دامرا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا یہ سب سے زیادہ اس وقت کہا گیا کہ سندھ حکومت بہترین طریقے سے نمٹ رہی ہے کرونا سے متعلق سر اب بھی صورتحال سندھ حکومت کو بھی معلوم ہے پورے پاکسان کو معلوم ہے انسی اوسی میں فیصلے ہو رہے ہیں لیکن آپ جلسہ کرنے پر بزد ہیں عوامی زندگیاں جو ہیں عام آدمی کی وہ کیا مقدم نہیں ہے اس وقت جلسے کی ضرورت کیوں پڑھ رہی ہے پشاور کے آجز دامرا صاحب سن سکتے ہیں رابطہ ان سے منقطع ہو گیا جی ہم تو بار بار ایک سوال اپوزیشن سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب یہ فیصلہ ہو رہا ہے بہت زیادہ تیزی کے ساتھ کرونا پھیل رہا ہے تو پھر اپوزیشن کے جلسوں کو منسوق ہو جانا چاہیے آجز دامرا صاحب سے ہمارا رابطہ ہو گیا ہے دامرا صاحب سر جلسے ہو گئے بڑے پارفل جلسے آپ نے کر لیے اب پینڈیمک صورتحال بڑی آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہے اس کے باوجود کیوں جلسہ کرنے پر بزد ہے پی ڈی ایم دیکھیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ کرونا ایک ایشو ہے جس سے ہم نے سیاست نہیں کی اور نہ کرنا چاہتے ہیں یہ اگر یاد آپ کو پڑھے گا تو خود امران احمد نیازی صاحب کا یہی نیریٹیف تھا کہ کرونا سے ہمیں لڑنا ہے مگر اپنا کام بھی کرنا ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں جب ہم نے یہی بات کی تھی تو فیڈرل گورنمنٹ نے خود کنسٹرکشن انڈسٹری کو اوپن کر دیا تھا کہ کام کرنا ہے ابھی تر فیڈرل گورنمنٹ ایک بیٹھ کے پالیسی بنائے کہ آیا صرف جلسوں سے کرونا سے ختم کرنے ہیں یا تمام وہ چیزیں جہاں پر پبلک چلتی ہے لاگ ڈاؤن کرنا ہے نہیں کرنا ہے اس پر بیٹھ کے ایک پالیسی بنائے جس پہ سب متفق ہوں گے اور سب عمل کریں گے میں نے کہا کہ ہم کرونا پہ کوئی سیاست کرنا نہیں چاہتے واقعی جہاں تک کوویڈ نائنٹین اپنی جگہ پہ موجود ہے مگر اپوزیشن جلسے کیوں کر رہی ہے تو اس کا سمپل سا جواب یہ ہے کہ اس قوم کو کوویڈ نائنٹین کے ساتھ ساتھ ایٹین جو وائرس ہے ٹو تاؤنڈ ایٹین اس کے خلاف بھی اپوزیشن نکلی ہوئی ہے نا تو دونوں کام کرنے ہیں دھامرہ صاحب کراچی کے چھے ازلا میں دو میں مایکرو اور چار میں سپوٹ لوکڈاؤن لگانے کا فیصلہ سن حکومت نے کر لیا آہد کمیشنر صاحب نے فیصلہ ہو گیا سر ادھر آپ لوکڈاؤن کر رہے ہیں ادھر آپ جا کر جلسہ کر رہے ہیں یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ یہ ایسا کیوں ہیں بلاول بٹو صاحب سب سے زیادہ سخت ایکشن لے رہے تھے مراد علی شاہ صاحب نے زبردست قسم کا لوکڈاؤن کا فیصلہ کیا سندھ میں مثالی لوکڈاؤن کی باتیں ہو رہی تھی اب سر پاکستان پیپس پارٹی کو خود اب یہ پی ڈی ایم کے اندر بات کرنا چاہیے کہ پیغام پہنچ گیا ہے دیگر ذرائع کے ذریعے یہ چیزیں کی جائیں یہ سر عوامی اجتماعات اور آپ کے جلسے میں تو لوگ بھی پھر ہزاروں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں ہو سکتے ہیں تو یہ مرض پہلنے کے اور زیادہ اندیشہ ہو سکتا ہے کوویڈ ایٹین سے نمٹے سر لیکن طریقہ کار مختلف کر لیا جائے دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ سمار لاکڈاؤن جو ہے وہ سندھ میں کافی جگہ پہ ہوگا اور جہاں جہاں اس طرح کی صورتحال ہوگی وہاں پر سمار لاکڈاؤن لگے گا آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ جب لازٹ جب یہ مہم چلی تھی آج سے آٹھ ماہ پہلے تو صوبائی حکومت نے مکمل طور پر لاکڈاؤن کی بات کی پورے صوبے میں جس کو فیڈرل گورنمنٹ نے یہ کہا عوام کو یہ اکسایا کہ آپ باہر نکلیں اور یہ سندھ گورنمنٹ آپ سے دشمنی کر رہی ہے کہ یہ پورا لاکڈاؤن کیا گیا ہے تو جہاں جہاں پر ایڈنٹی فائے ہوگا وہاں پر بالکل اس طرح کی کاروائی ہوگی مگر میں نے پھر بھی یہ کہنے کے لیے تیار ہوں کہ دو دن ایک دن کے گیپ کے بعد ایک جلسہ انہیں کو ہے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی پالیسی دے کہ آیا صرف پبلک گیدرنگ خود نے کر دی کچھ دن پہلے بھی انہوں نے پبلک گیدرنگ کر دی ہے ایک جلسہ انہوں نے کینسل کیا اس لیے کہ یہ جواب بیدا ہو سکے کہ اپوزیشن بھی اپنے جلسے کینسل کرے تو ظاہر یہ ایک شیڈول جلسہ ہے وہ ہوگا احتیاط کی سبیل جو ہے وہ بالکل ہے مجھے بھی کرنی چاہیے مگر اس کے باوجود ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ ڈریوی ہے اور یہ بہانہ کر رہی ہے اور میں ایک بات آپ کو مطلب خوشاہندہ قرار دیتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ آپ کے جلسوں میں ہزاروں اور لاکھوں لوگ آتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے ہمیں کہ جب جلسہ ہوتا ہے تو اگلے دن یہ تفسر ہو جاتے ہیں کہ پانچ سے دس ہزار لوگ تھے مگر اس میں کوئی شک نہیں پانچ ہزار ہو پچاس ہزار ہو یا پچاس پانچ ہزار پچاس ہزار یا پانچ لاکھ سر وہ تو اب انسانی زندگی بڑا ضروری ہے ایک جانب کچھ فیصلہ کریں دوسری جانب کچھ فیصلے کریں تو یہ انسانی زندگی سے بڑھ کر کوئی چیز اس وقت مقدم نہیں ہونی شکریہ بہت شکریہ آجیز آمرہ صاحب اور بہت شکریہ آفتاب جہانگیر صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رانماں ہمارے ساتھ موجود تھے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے